صرف فری لانسر کے آپ بات کریں تو خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرف آنا وہ میں نے پارمنٹ کے بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں میں نے ایک سر دیکھا بھی آپ کو سنا بھی ہے کتنا ضروری ہے اور کیا کیا سکل نہیں جتنی سکل ہم نے بیان کی ہے سب خواتین کے لیے یا ان کے لیے آپ کو سپیسیفک بھی بلکل یہ سب خواتین کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں خواتین جب بھی کسی چیز کے ساتھ اٹیشت ہوتی ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتی ہیں زیادہ as compared to the boys تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی زیادہ fraud ہوا ہے وہ لڑکوں کی طرف سے زیادہ ہوا ہے اور خواتین کی طرف سے کم ہوا ہے یہ خواتین کیونکہ ایموشنل نہیں اٹیشت ہوتی ہیں اور فوکسٹ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو کر کے کامیابی جلدی لے سکتے ہیں as compared to the boys اب خواتین میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے بیچلرز کیا ہے intermediate کیا ہے تو وہ right age ہے آپ کی کہ اس کو سیکھیں گھر بیٹھ کر سیکھیں اللہ نہ کرے آپ کی life میں کبھی نہ کبھی کوئی برا time آ جائے تو آپ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ جب کسی کے life میں خواتین میں شادی کے بعد برا وقت آتا ہے تو وہ ساری زندگی پھر اپنے relatives کی یا اپنے ادھر ادھر خاندان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور وہ سارے اس کو support کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کلچر ہے پاکستان کا لیکن جب آپ کے پاس خود کا بھی ہنر ہوگا اور آپ کے اپنے بچے ہیں یا آپ خود ایسی stance پر آ گئی ہیں تو آپ at least اپنے husband کو بھی support کر سکتی ہیں اپنے father کو بھی support کر سکتی ہیں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہیں باہر نہیں جا سکتی ہیں تو گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں تو خواتین کو یہ سیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے co working space آپ کی بھی ہے enablers کے incubators ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے مطلب ہم تو کہتے ہیں فریلانسر ہیں تو گھر پہ بیٹھ کر کام کریں دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی دکان کھولتے ہیں جب دکان کھولتے ہیں تو ایک دکان میں جب مارکٹ ہوتی ہے تو ساتھ دکان والا کوئی اور بیچ رہا ہے کچھ اور مال بیچ رہا ہے کوئی اور مال بیچ رہا ہے لیکن مارکٹ ایک ہی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک دکانیں ہی ہیں جو کہ فریلانسر کوئی نہ کوئی یا ایک ہمیں سیلرز کہی نہ کہی بیچ رہے ہیں آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں ایک بندہ ایوے میں بیچ رہے ہیں ایک ایمازون میں ایک دراز میں ایک شاپی فائی میں ایک ٹک ٹک شاپ میں اور آپس میں آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک کسی کو مسئلہ آیا دوسرے سے پوچھ رہا ہے ایک کلیبریشن کلچر ہے ایک بندہ نے سکیل کرنا ہے ساری زنگی تو نہیں اس نے اکیلے کام کرنا ہے میں تو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں فری لانسر is not for life it's for few years اس کے بعد آپ نے بزنس کرنا ہے فری لانسنگ is not a business not the asset it actually link with your mind اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر کون کرے گا فری لانسنگ پھر کیسے پیسے کمائیں گے تو build businesses means لوگوں کا time manage کریں آپ team بنائیں start ups بنائیں co working space آپ کو دیئے یہاں بندے short list کریں ان کو آگے manage کریں منجرز بنیں اور یہ company بنائیں خود آ گیا ٹھیک ہے that's fine but now start managing people scale the company آپ نہیں exist کرے دو دن دن نہیں آئے business چال رہا ہے اگر آپ فری لانسر ہیں آپ دو دن دن نہیں کام گئے تو business نہیں چال رہا so یہ مقصد ہے سہارائی ہی کہ اپنے آپ کو ایک scale کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ collaborate آج کل میں دیکھا رہا آپ ماشاءاللہ کافی active ہیں پچھلے کچھ تینوں سے میں آپ کی پوستنیں دیکھ رہا تھا کبھی کراچی کبھی ہیدر آباد تو کافی عرصہ میں رکھل غائب رہے تھے تھوڑا اس طریقے سے آج کل میں تھے میٹ اپ سے ایک تو میں میٹ اپ کی ایک یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کافی عرصے بعد کیوں آپ یہ اتنا کر رہے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ شہر شہر جا کے میٹ اپ کرنا لوگوں کو بلانا اس کے تو پیسے بھی نہیں ہوتے وہ تو اپنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے جو بھی اپنے ہال لیر ہیں اس کے رنڈ بھی خود پھیک کرنا لوگ آئے ہیں اس کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس چکہ پہ بیسیکلی یہ ورکشاپس ہیں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ اب آپ نے وہی بات ہے کہ اگر آج سے ایک سال پہلے آمازون کچھ تھا یا ٹک ٹاک شاپ تھی کچھ وہ چینج ہو چکی ہیں تو پرپس ہے کہ فیس ٹو فیس ان کے کویسٹنز کے آنسرز کیے جائیں ان سے ڈسکسن کی جائے ہیدر آباد میں تو ایک سال بعد گیا تو بیسیکلی ہم بہت سارے شہروں میں ہیں تو وہ سب کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے شہر بھی آئے ہیں میں زیادہ چھوٹے شہروں میں جانے کی فوکس زیادہ اورینٹڈ کرتا ہوں کراچی میں کچھ لوگ ہیں جو کبھی نہ کبھی بلا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کراچی ایک طرف ہے پاکستان ایک طرف ہے لیکن کراچی میں جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ awareness پھلائی جائے یا discussion کی جائے وہ کم ہے بھی جیسے مجھے میمن community نے بلایا ہوا تھا پھر ایک دفعہ کسی Islamic foundation نے بلایا ہوا تھا it's just because people get inspired to hear life تو وہ پھر جانا پڑتا ہے جب آپ اس field میں ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ traveling میں مجھے بوکہ ملتا ہے books پڑھنے کا بھی تو وہ ایک اچھا time بھی مل جاتا ہے اور تھوڑا سا ہٹ کر بھی آپ ملک کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو چیزیں گھر پہ manage ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ایسی field میں ہوتے ہیں traveling بہت زیادہ تو پھر family ناراض بچے ناراض جی ایسا تو ہے unfortunately ایسا ہے میں سمجھتا ہوں جب آپ کا vision اور آپ کا goal کچھ achieve کرنا ہو آپ نے life میں تو family life تھوڑی سی impact تو ضرور ہوتی ہے پر میری بھی ہوتی ہے بھی انسان ہو تو اس میں بس میرے خیال میں اس پہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے project کو manage کرنا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو based on the scenario آپ اکر کرتے ہیں but I think my wife is very understanding she understands کہ کیسے یہ ساری چیزیں manage کرنا it's not an easy task so have to do but usually weekends پہ میں کے ساتھ ہوں اور wife یہ کی ہیں آپ کی یہ صرف مارا سکھ nature question ہوتا ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہر پوڈکاٹس میں ہم یہ سوال لازمی کرتے ہیں ایسے ارادہ ہے آپ کا second third کا دنیا تو obviously you cannot predict the future but ابھی آج کی date میں ایک ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ بڑی بات ہے میری پوڈکاٹس میں ایک صاحب آئے انہوں نے یہی بات کی کہ ابھی تک ایک یہ پھر جا کے ان کے call آگے یہ لائن کاٹ دینا یہ لائن بھی خطر نہ کہ اس سے بھی گھر میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور بچے کتنے ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ دوائے ماشاءاللہ اور آپ کا کوئی پلان ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کا جیساً آپ نے باہر سے سٹیلی کی آپ کا کیا پلان ہے میرے بچے بھی بریٹش نیشنل ہیں جی جی even my wife is as well لیکن ہم ہمارا پلان یہی ہے کہ جو بچے چاہیں گے وہ ہی بیسیکلی فوکس کیا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے جالتا جائے کہ امپیکٹ آرہا ہے کہ نہیں as school of enablers کے تھو تو مقصد ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں کیونکہ they are very small میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ time ہے اچھا یہ بڑی آپ نے important بات تھی کہ آپ کی بیٹی آپ کے اپنے سکول میں پڑھتی ہے میں لیکن کیونکہ اب فیل میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اپنے سکول colleges ہیں تب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اگر میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تو باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں اور پھر اس کو improve کرتا ہوں جو میرے بھائی میرے پارٹنر بھی ہیں ان کے بچے بھی سکول میں ہیں وہ بھی دوسری کسی برانچ میں وہ ادھر سے improve کرتے ہیں چلیں اس میں یہ بات تو بڑی واضح ہوگی کہ آپ نے جو سکول بنائے آپ کے اپنے بچے اس میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسا ہیں جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی لیکن ایسا ہسپیٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کے بچوں کے علاج ہو سکے یہ تو بڑی زبردستیز ہے سر تینکیو بیری مچ فور یور ٹائم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ تشریف لائے لاسٹ پہ آپ پبلک کے کوئی بھی مسجد دیانا چاہے میں صرف یہ ہی ہوگا کہ اگر آپ لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ہارڈ ورک کرنا ہی کرنا ہوگا نو میٹر وٹ اور آپ یہ کہیں کہ یہ فیلڈ میرے لیے ہے یا نہیں اس کو پچان نہیں جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کام آنا شروع ہو جاتا ہے جب آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو پرفیشن ہے وہ پیشن بن جاتا بکوز آپ کو ٹائم گزرنے کا حساس نہیں ہوتا دوسری چیز سینرجی کریئیٹ کریں کیونکہ آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے لائف میں اگر آپ اکیلے رہتے ہیں and always improve you need to always keep improving take initiatives drive things with numbers improve communication improve presentation improve writing improve English language یہ چیزوں کو اگر آپ فوکس کر لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں رہتے ہوئے آپ ناکامی کو انشاءاللہ دیکھیں لیکن اگر دیکھیں بھی تو اس سے learn کریں اور اپنی mistakes اور اپنی failure کو خود کی responsibility لیں نہ کہ اگلوں پر تھرو کریں thank you very much thank you